خیبر پختونخواہ میں ہنگامہ آرائی سے بھرپور بلدیاتی انتخابات کہیں ہاتھ پائی کہیں فائرنگ تو کہیں دھماکا خیبر کی تحصیل ملہ گوری میں پولیس کی ہواہ فائرنگ پولنگ روگ دی کر کے علاقے فقیر خیل میں دو گروپس کی فائرنگ دو جان بہاگ چار زخمی پولیس اور ایف سی پہنچ گئی پشاور کی تحصیل شعالم کے پولنگ اسٹیشن پر کارپنان لڑ پڑے زکا خیل پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ اور توڑ پھوڑ باجوڑ کی تحصیل سلارزائی میں پولنگ اسٹیشن کے اندر فائرنگ ایک شخص زخمی باجوڑ میں این پی کی کارکنوں کی گاڑی کے قریب دھماکا دو افراد جان بھاگ تین زخمی ہوئے چار سدہ کے علاقے تاریخ آباد میں دو جماعتوں کے کارکنوں کا جھگڑا فائرنگ سے این پی کے کارکن زخمی قومی وطن پارٹی کے تین کارکن گرفتار لکی مروت کے منجی والا پولنگ اسٹیشن میں دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ پھک دڑ مچ گئی ونڈو کی تحصیل بقا خیل میں انتخاب ملتوی مسلنا ملزمان نے فائرنگ کے بعد انتخابی عملے اور پولیس اہلکاروں کو اخوا کیا بقا خیل کے دس پولنگ اسٹیشن سے انتخابی مواد چوری کیا گیا وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد پر حملے کا الزام شاہ محمد کا بیٹا تحصیل بیئر کا امیدوار ہے الیکشن کمیشن نے جوڈیشل کاروائی کا فیصلہ کر لیا بائیس دسمبر کو کھولی عدالت میں سمات ہوگی الیکشن ملتوی کیے جانے پر شہریوں کا احتجاج موسیقی افغانیوں کی مدد ہمارا اسلامی فریضہ ہے وزیراعظم عمران خان کا اویسائی وزرائے خارجہ کے غیر معمولی شلاس سے خطاب کہا ہم افغانستان کی مدد کے لیے بہت دیر کر چکے ہیں جلد اقدامات نہ کیے تو افغانستان میں انتشار پھیلے گا پاکستان مزید افغان مہاجرین کو پناہ نہیں دے سکتا چالیس سال خانہ جنگی کا شکار رہنے کے بعد بھی چار کروڑ افغان عوام کو بہران کا سامنا ہے امید ہے وزرائے خارجہ آج شام کے اختتام تک کوئی روڈ میک تیار کر لیں گے اور یہ منصوبہ صرف وائی سی ہی نہیں اقوام متحدہ یورپی یونین اور امریکہ مل کر آگے لے کر چلیں گے کیونکہ افغانستان میں بگاڑ کسی کے لیے اچھا نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے پورا افغانستان بری طرح متاثر ہے یونین سیکٹری جنرل کی نمائدے مارٹن گریف کا خطاب کہا دو کروڑ تیس لاگ لوگ بھوک افلاس کا شکار ہے صحت کی سہولتیں ختم ہو چکی ستر فیصد اسادزہ کو تنخواہ عدہ نہیں کی جا سکی خطے کی انسان حقوق کی تنظیمیں آگے بڑھ کر مدد کریں